میں ایک کہنا چاہتا ہوں جمعیداری کے ساتھ میں بیس سال ڈلی کے اسمیلی ویلیشٹیشنٹر میں رہا ہوں وپکش میں بھی پکش میں بھی اور آپ ڈلی ویدھان سوائے کو کبر کرتے رہے ہیں یہ سنسد اور ویدھان سوائے کسی کی جاگیر نہیں ہے کسی کی نجی پروپرٹی نہیں ہے یہ اس دیش کے لوگوں کی لوگوں کے لوگ تندر کا پویتر مندر ہے اور دیش کی سنسد میں چرچہ نہ ہونا شاید موڈی سرکار بہومت کے دم پر سنسد سنسد کو اپنی جاگیر سمجھ بیٹی ہے یہ اس دیش کے لوگ تندر میں چلے گا نہیں اب دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کون سا پہاڑ ٹوٹ جاتا اگر آپ سنسد میں چرچہ ہو جاتی سنسد میں چرچہ سے سرکار اس نے ڈرکر بھاگی ہے سات سو کسانوں کے شہید ہونے کا معاملہ اٹھتا لکیمپور کھیری میں جب آپ کسانوں کو رون دیتے ہیں اس کے بعد آپ قانون واپس دیتے ہیں آپ کی سنسد مراکشی لے کے منتری کسانوں کو موال ہی کہتی ہے بی جے پی کے لوگ انہی کسانوں کو آتنکوادی کہتے ہیں جب کسی کو شرم نہیں آئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوکیش شرم آپ نے بات کو رکھا